سرکیوں کے بعد خبر تفصیلات کے ساتھ سب سے پہلے بڑے اور اہم خبر لدہ سے آپ کو بتا دی کہ لدہ کے لئے آج اہم دن ہے کیونکہ آج الے ایش ڈی سے انتخابات کے حوالے سے ووٹو کی گنتی کا سلسلہ لگتار جاری ہے آپ کو بتا دی کہ چار تاریخوں وہاں ووٹنگ ہوئی تھی اور آج انتخابات کی ووٹو کی گنتی صبح آٹھ بجے سے لگتار جاری ہے اور نیشنل کانفرنس نے جیت سے شروعات کی ہے نیشنل کانفرنس نے اپنا خاطہ کھولا ہے دو سیٹو پر نیشنل کانفرنس نے جیت کا جنڈا لے رہا ہے اور رجانو کے مطابق نیشنل کانفرنس اور کانگریس کا پڑھا اس انتخابات میں باہری دکھائی دے رہا ہے اور رجانو کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ نیشنل کانفرنس اور کانگریس کو زیادہ سیٹ کے اس انتخابات میں مل سکتے ہیں آپ کو بتا دی کہ لڈاک یو ٹی کے ایل آئی جیسی کاؤنسل کے اندخابات کے نتائج کا اعلان آج ہوگا اور اس کے لیے ووٹو کی جو گندی ہے وہ آج آٹھ بجے سے ہی شروع ہوئی ہے تاہم نتائج کا رجان جو ہے وہ جلد ہی معلوم ہونے کا امکان ہے اس اندخاب میں الیکٹرونک ووٹنگ مشینوں کا استعمال کیا گیا ہے اور آپ کو بتا دی کہ کل چھو بیس سیٹو ہیں جہاں پہ پچاس امیدوار میدان میں ہیں اور آج چھو بیس سیٹو کے لیے پچاس امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ آج کرگل کے عوام تائی کرے گیا آپ کو بتا دی کہ حکمران جماعت بیجیپی نے سترہ سیٹو پر اپنی امیدوار اتارے ہیں وہی نیشل کانفرنس سترہ سیٹو پر وہ بھی ہے اور کانگریس بائیس امیدواروں کے ساتھ اس اندخابات میں انہوں نے حصہ لیا ہے وہیں عام آدمی پارٹی اس بار پہلی بار انتخابات میں انہوں نے حصہ لیا ہے اور چار سیٹو پر انہوں نے اپنے امیدواروں کو کھڑا کیا ہے وہیں ساتھ اساتھ آزاد امیدواروں کا پلٹا بھی کئی جگہوں پر کئی سیٹو پر باری دکھائی دے رہا ہے اور پچیس آزاد امیدوار بھی ہے اور آپ کو بتا دی کہ کچھ سیٹو پر نیشنل کانفرنس اور کانگریس کا دوستہ نہ مقابلہ ہے اور فیلحال جو ابھی تک ریزلٹ آیا ہے اس میں نیشنل کانفرنس نے اپنا خاطہ کھولا ہے دو سیٹو پر نیشنل کانفرنس نے جیت کے جندے گاڑے ہیں آپ کو بتا دی کہ بھمبت جو سیٹ ہے یہ نیشنل کانفرنس نے اپنی نام کی ہے اور باون ووٹو سے یہاں پہ نیشنل کانفرنس کے جو امیدوار تھے عبدالواحد باون ووٹو سے انہوں نے اس سیٹ پر اپنی جیت درج کی ہے آپ کو بتا دی کہ اس میں بی جی پی نے ایک سو تین لیے تھے وہی عبدالواحد جنہوں نے جیت درج کی ہے انیس سو سنتالیس ووٹ لیے انٹرپیڈنٹ کنڈیٹ سید اسگر شاہ قریبی مقابلہ رہا ہے ان سے سات سو تنتالیس سیٹ لیے وہی طالب حسین اٹھارہ سو پچانوی سیٹ لیے لیکن اس سیٹ یہ جو بیمبرٹ کے سیٹ ہے وہاں پہ نیشنل کانفرنس نے جیت کے ساتھ اپنا خانتہ کھولا اور عبدالواحد جو نیشنل کانفرنس کے امیدوار ہے انہوں نے باون ووٹو سے جیت درج کیا وہی آپ کو بتا دی کہ سٹکچے کھانگرالپڑما دورجے کی جو سیٹ ہے وہاں پہ بھی ووٹو کی گنتی جو ہے وہ لگتار جاری ہے اور جو ابھی تک اطلاعات آئی ہے وہاں پہ جو لیڈ میں ہیں وہ سید حسین یہ بھی آئی 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 آئین سی سے ہے کانگریس سے ہے چار سو گیارہ ووٹو کے ساتھ یہ لیڈ کر رہے ہیں وہی نیشنل کانفرنس دو سو بارہ پہ ہے اور اشرف حسین انڈیپیڈنٹ اکتیس پہ ہے گلام نبی دوسرا انڈیپیڈنٹ چوہتر پہ ہے اور یہاں پہ جو کانگریس ہے کانگریس یہاں پہ لیڈ کر رہے ہیں آپ کو بتا دی کہ کل ملا کر ابھی تک جو اطلاعات آئے ہیں دو سیٹے نیشنل کانفرنس نے اپنی نام کی ہے وہیں کئی سیٹو پر جو نیشنل کانفرنس ہے وہ بھی لیڈ کر رہی ہے انڈیان نیشنل کانگریس جو ہے وہ بھی کئی سیٹو پر لیڈ کر رہی ہے تاہم ابھی تک جو اطلاعات ملی ہے دو سیٹے اپنی نام کر چکی ہے وہاں پہ نیشنل کانفرنس اور نیشنل کانفرنس اور جو کانگریس ہے رجحانو کی مطابق ان کا پلڈا باری دکھائی دے رہا ہے اور رجحانو کی مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ نیشنل کانفرنس اور انڈیان نیشنل کانگریس کو کافی سیٹے جو ہے وہ مل سکتی ہے سیٹو کی گنتی صبح آٹھ بجے سے لگتار جاری ہے اور ابھی تک صرف نیشنل کانفرنس نے وہاں پہ کھاتا کھولا ہے دو سیٹو پر نیشنل کانفرنس نے جیت جیت حاصل کی ہے وہیں پر بی جی پی بھی ایک سیٹ پر لیڈ کر رہی ہے اور اور بھی امیدوار ہے پچیس آزاد امیدوار ہے آزاد امیدوار بھی کئی ایک سیٹو پر لیڈ کر رہے ہیں لیکن جو سب سے زیادہ لیڈ اس وقت مل رہی ہے وہ کانگریس اور نیشنل کانفرنس کو مل رہی ہے اور رجحانو کی مطابق یہی کہا جا رہا ہے کہ نیشنل کانفرنس اور انڈیان نیشنل کانگریس کو کافی سیٹیں مل سکتی ہے ان کا پڑڑا اس انتخابات میں باہری رہ سکتا ہے تاہم میں اس حوالے سے یہ کاؤنٹنگ جو ابھی بھی لگاتا جاری ہے پل پل اپ ڈیٹ آپ کو گلستانیوز پر آنے والے بلٹنو میں آپ کو پل پل کا اپ ڈیٹ آپ کو ملتا رہے گا